تو جی دوستو میں نے آدھا ایک لو چنے کی ڈال لی ہے اور اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی گھوکے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں اور بوائل کرنے سے پہلے ایک ٹی سپون نمکہ بچ میں ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہلدی کا اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اب دال پہم چک کر لیتے ہیں کہ اچھے سے گھل گی ہے تو جی دوستوی دکھیں ماشیلا بہت اچھے دکھے سے دال ہماری گھل چکی ہے اب ایک ڈئے میں ہاف کپ لیں گے ہم کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل میں یوز کروں گا مسٹڈ آئل آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں بری کٹی ہوئی تین میڈیم سیس کی پیاس بھی اس میں شامل کریں گے تو جی دوستو پیاس سوفٹ ہو گیا ہے مری اور اب شامل کریں گے بیچ میں ایک ٹیبل سپون ادھرک کا اور ایک ٹیبل سپون لسن کا اور ایک ٹیبل سپون گرین چیلی کا اس کو میں نے چوب کر لیا ہے دو میڈیم سیس کی ٹوماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اب بیچ میں شامل کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کا لیتے ہیں ایک ٹی سپون فیض زیرے کا بیچ میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون سرخ مرچ بھی سوی شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون دادل مرچ ٹی سپون حلدی کا نمک کا ایک ٹی سپون ہم نڈالا تھا پہرے دال میں بوائل کرتے ہوئے اور اب ایک ٹی سپون مسالے میں شامل کریں گے دنیا پوڈر ایک ٹیبل سپون بیچ میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بیچ میں ڈالیں گے تاکہ مسالہ جلینا تو جی دوستو دو تیز پات اور ایک بادیاں نے کا پھول اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچنی کا ایک انچ کا بیچ میں شامل کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے بیچ میں ادھرکا پوڈر اور تھوڑی سی ایکل بنجی تو جی دوستو ماشاءاللہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اور اب جو ہم نے دال بوائل کر لیتی وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے بیچ میں اس کو مکس کر لیں گے تو جی دوستو دیکھیں دال ماری پروپر دکھے سے گھل بھی گئی ہے اور یہ دیکھیں بیچ میں گھلی بھی نہیں ہے پروپر کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دال جو بیچ میں حلیم کی شیب میں گھل جاتی ہے لیکن یہ دیکھیں اکیلا اکیلا دھنا ہے مرا اور اب ایک ٹی سپون کالی مچ پیسوی کا شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون گرم سالہ پیسا ہوا اور اب شامل کریں گے تھوڑا سا سبس دنیا اور ٹین چار سابت سبس مرچے تو جی دوستو دال ہماری بڑی مزے کی تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس کا ایک اچھا سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا مسٹرڈ آئل ڈال لیں گے اور ایک ٹی سپونز فیضی ریکہ اور تین چار سرخ مرچے سابت اور اب ہم اس کو ڈی شوڑ کر لیتے ہیں تو جی دوستو دال چنہ ہماری ڈاباس ٹائل میں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے اور بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ